تو جیسے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ایریا ہے اور پڑوسی کی ایریا ہے اور باؤنڈری کے قریب اگر ہم نے اپنی منڈیوں کو چھوڑ دیئے تو چرتے 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 ہو سکتا ہے پڑوسی کی زمین میں بھی گھس جائے گی تو جو شخص سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے صرف فرض پڑھتا ہے ایسا ہے جیسے باؤنڈری کے قریب ہیں ابھی ایسا بھی ہوتا ہے ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے ایمان بڑھ گیا تو نمازیں تو سیف ہیں ایمان کم ہو گیا اور سنتیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی سنت کوئی نفل کم ہو گئی لیکن فرض سیف ہے لیکن اگر صرف فرض ہی پڑھتے ہیں اور ایمان کم ہو گیا تو شاید فرض ہی خطرے میں آ جائے گی تو اسی وجہ سے یہ آٹھوی گفلت سے بچیں اور یہ آٹھوی گفلت ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے بندہ لیکن سنتیں نہیں پڑھتا تو ہمیں جو سنتیں ثابت ہیں قرآن و حدیث سے وہ پڑھنا چاہیے